سراگیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراگیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراگیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ سراگیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا الہ ایس آتا یا الہ سراگیت کا تارہ ہوں میں نبی کے ایس آتا یا الہ ایس آتا یا الہ ایس آتا یا الہ ایس آتا یا الہ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم رحمت میں آجاؤ کہاں تم ہو ہماری دامنی رحمت میں آجاؤ کہاں تم ہو ریاضت کے یہی دل ہے بڑا پیل میں کہاں ہماری دامنی رحمت میں آجاؤ کہاں تم ہو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی لوری جب آجاؤں ہو جو کچھ کرنا ہے ابھی کر لو ابھی لوری جب آجاؤں ہو فکار جا فیزا تم ہو نسیمِ کل سنتا تم ہو الحمدللہ رب العالمین صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلات والسلام علیکہ یا نور اللہ صلات والسلام علیکہ محتقف ہیں عالمی مدنی مرکز فیزان مدینہ بھی تیس روزہ یعنی مہانہ پورے ماہ رمضان کا احتقاف جاری ہے محتقفین میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے قبل اس کے کہ باقاعدہ سوال و جواب کی ترکیب ہو اپنے ثواب میں اضافے کے لیے آئیے مزید اچھی اچھی نیتیں کیا لیتے ہیں حسبحال اچھی اچھی نیتیں کرتے جائیے اللہ عزو عزل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں اول تاخر مکمل مدنی مذاکرہ سنوں گا بلا وجہ کپڑے بدن داڑی کے بال سر کے بال سلانے دریوں کے دھاگے نوچنے انگلیوں سے زمین پر کھیلنے انگلیاں نچانے انگلیوں سے زمین کریدنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑھنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زنوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی یہ خوب کان لگا کر سنوں گا سلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثباب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمائے آواز سے جواب دوں گا دوزانوں بستائی بھائیو نماز میں اس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح جو نہیں بیٹھے تعظیم کی نیت سے انگلیوں سے بھی زمین پر نہیں لکھنا ہے کلم سے بھی نہیں لکھنا ہے تو پھر غفلت میں آپ لوگ پڑھ جاتے ہیں جو کہا جاتا ہے وہ سمجھ نہیں آتا ہے ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کو شادہ کروں گا دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا گورنے جڑکنے علجنے سے بچوں گا حق پر ہونے کے باوجود نہیں جگڑوں گا خاص قصد باتیں لکھ لوں گا حسب موقع عجز بجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور رحمت اللہ تعالیٰ لے پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیتیں ادائے سنت بات کرتے مسکراتا رہوں گا مزید اپنے لیے بھی کچھ نیتیں بڑھا لیتا ہوں ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والمعیضت العسنہ ترجمہ کنزل ایمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاو پکی تدبیر اور اچھی نصیت سے میں دیئے احکام کی تعمیل کروں گا بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغو عنی ولو آیہ یعنی پہنچا دوں میری طرف سے اگر چاہی کی آیت ہوگی پیروی کروں گا ایولا کلمت الحق یعنی اللہ عزوجل کا کلمہ بلند کروں گا نیکی کا حکم دوں گا برای سے منع کروں گا عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا مدنی کافلے مدنی نعمات نیز علاقہ دورہ برینڈی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا مدرسط المدینہ کی بھی ترغیب دوں گا نظر کی حفاظت کے عادت بنانے کی خاطر جواب دینے بیان کرنے بات کرنے چلنے پھرنے میں سے بیٹھے بیٹھے بھی حتیٰ لیمکان نگائیں نیچے رکھوں گا قہقہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا فالتو جملے اور غیر ضروری الفاظ سے اجتناب کروں گا کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا ورنہ بزرگوں کے سنت ادا کرتے ہوئے لا اعلمو یا لا ادری نہیں معلوم نہیں آتا نہیں جانتا وغیرہ کہہ دوں گا جواب کے آخر میں واللہ تعالیٰ اعلمو ورسول اعلم عز وجل وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہوں گا غلطی کے صحیح نشان دہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا ثواب برہ جناب رسالت مآب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بطفیر رحمت للعالمین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء ومرسلین علیہ وآلہ وسلم خلفہ راشدین امہات المومنین شہیدان و اسیران کربلا تمام صحبہ و طابعین و طبعی طابعین ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین تمام سلاسل کے بزرگان دین بالخصوص سلاسل اربعہ کے مشایخ اور ان کے مردین سلسلہ علیہ قادریہ رضویہ کے تمام پیران اعظام اور ان کے مردین مفتی دعوت اسلامی حجی محمد فاروق اور حجی مشتاق اور مبلغات و مبلغین مرہومین مدنی قافلوں کے مسافرین مدنی انعامات کے عاملین تمام مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد الحمدللہ چودہ سو بتیس سن حجری کے ماہ رمضان اور مبارکہ تیرہویں شب ہے محتقیفین کے درمیان مدنی مداکرے کا سلسلہ ہے آپ سوال کیجئے ہر سوال کا جواب اور وہ بھی بھی سواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا بھول کرتا پائیں فوراں میری صلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز وجل صلو علیہ العبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم و السلام پیرے باپا جان میرا نام محمد مدثرت تاری ہے اور میرا تعلق ستاردار آباد سے پیرے باپا جان میں نے تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کیا سفر سے پہلے میری والدہ بیمار تھی اور کافلے میں جا کے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دیگر اسلام بھائیوں سے بھی دعا کروائی اور جب کافلے سے واپس آئے تو الحمدللہ میری والدہ سے دیاب ہو چکی تھی اور اس مدنی بہار کو دیکھ کر گاروالوں نے مجھے بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں سفر کی اجازت عطا فرما دی اور پیرے باپا جان الحمدللہ بھائی عزیز و جل میں آپ بارہ ماہ کے مدنی کافلے میں سفر کرنے کے لئے حاضر ہو چکا ہوں ماشاءاللہ بھائی یہ ماشاءاللہ باہریں جو آپ نے بھی ہمارے مدنی چاہتے ہیں ناظرین نے اسلام بھائی نے بھی سنی یہ باہر جب سنائی جاتی ہے اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری والدہ سہتیاب ہو گئی میرے بچے تندرست ہو گئے میرا قرضہ اتر گیا یہ پریشانی دور ہو گئی مکان کرائے کا تھا تو دعا کی تھی تو مکان اپنا ہو گیا اور ترہ 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 کی باہریں ہمیں سننے کو ملتی ہے مگر ساتھی ایک اس کے ساتھ سوال بھی نکلتا ہے وہ یہ کہ ایر میں نے بھی سنی تھی باہر میں بھی گیا تھا ہمارے ہر تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا میرا جیسا بیمار تھا بیسا ہے گھر میں کوئی بیمار ہے اسی طرح میرا تو اتنے عرض ہو گئے گھر وہ تو قرائے کا تو گھر دور کی بات ہے گھر وہ لیگ ہو گیا ہے میرا پانی لیگ ہو گیا ہے شروع میں یہ کیا ہے کہ مطلب کسی کو یہ ہوتا ہے کسی کو یہ نہیں ہوتا بسوسہ آتا ہے کہ یار یہ بارے بیان کرتے ہیں میرے کو تو کوئی فرق نہیں پڑا اس کو آپ کس طرح مطمئن کریں گے جس کو یہ بسوسہ اس کے گھر کر لے وہ کسی کو واسطہ پڑھا ہوگا آئی سپیشلیسٹ سے بہت سو واسطہ پڑھا ہوگا کہ وہ موٹیے کا اپریشن کرواتے ہیں میں نے دونوں موٹیے نکل بھائے الحمدللہ مجھے بہتری آئی لیکن خود میرے پاس ایسے مریض آتے ہیں بیچارے کہ ہم نے موٹیے کا اپریشن کر آئے تو وہ یوں ہو گیا اور اب تو مزید دھوندا گئی اور آنکھوں میں کالا پانی آ گیا تو فلاں ہو گیا اب اس میں کیا وہ سارے ڈاکٹروں کو بند کر دیں جیلوں گے اندر پابندی لگا دے گورنمنٹ کہ سب کو صحیح کرو ورنہ ہم تم کو مطلب ہے نہیں کہ صحیح کر دیں گے سب ہی سمجھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر کتنا ہی پاورفل ہو جو علاج میں ماہر ہو لیکن ہر مریض کو شفا نہیں ملتی خالی بخار کو دیکھ رہا ہوں بخار کی ہزار دوائیں لیکن نیک بخاری بات وقت کسی کو پکڑ لیتا ہے تو قبر میں گاڑ دیتا ہے اترتا ہی نہیں ہے ساری دوائیں ڈاکٹر عزمہ لیتے ہیں ڈاکٹر بدل بدل کے لوگ علاج کرتے ہیں اور بخار میں مریض جو دم توڑ دیتا ہے تو اصل شفا دینے والا اللہ ہے وہ چاہے گا تو دھول کی چٹکی میں شفا ہو جائے اور وہ نہیں چاہے گا تو اس کو دوائوں کے ڈرم میں ڈپکی بھی دیں گے تو اس کو شفا نہیں ملے گی مدنی کافلے میں اگرچہ وہ مدنی بہاریں بہت ہیں لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کو شفا ہوگی ہوگی چلو یہ تو مدنی کافلہ قرآن پاک جس پر ہمارا ایمان ہے اس میں ہے ادعونی استجیب لکم مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا یہ تو یقینی بات ہے اس پر جو انکار کرے وہ کافر جس کو قرآن کا حکم بتا چلیا پھر بھی انکار کرے تو وہ تو اسلام سے خاری جو گا اگر کوئی مدنی کافلے کا انکار کرے تو وہ چل جائے گا مدنی کافلے میں اسے بولتے ہیں دعائیں کا قبول ہوتی ہیں تو اب بھی چل جائے گا کہ اس پر نص نہیں ہے اس پر نص قرآن کے وارد ہو گئی اب اگر چلو آپ دعا مانگو کہ یا اللہ میں ابھی ابھی صحت مند ہو جاؤں میرا بخار اتر جائے میرا پیٹ کا در صحیح ہو جائے میں مٹا ہوں تو ابھی پتلا ہو جاؤں سمارٹ ہو جاؤں آپ دعا کرو دعا قبول نہیں ہو جو کیا کرو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ احسن ویعہ میں کہ کسی نے آپ صرف کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دو اللہ بچا لے گا آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماتا نہیں یعنی یہ یقینی بات ہے اللہ تعالی بچانے پر قادر ہے مگر میں اپنے رب کو کیوں آزم ہوں مجھے تو یقین ہے آزم ہے وہ جس کو یقین نہ ہو انڈرسٹوڈ ہے خیر تو اسی طرح مدنی کافلوں میں جو نا یہ دعا قبول ہو ہی یعنی ہم دعا قبول جس کو بولتے ہیں نا کہ جو ہم نے مانگا وہ بے آئینے ہی ہم کو مل جائے ہم سمجھتے ہیں دعا قبول ہوئی اور وہ بے آئینے ہی نہیں ملا تو ہم سمجھتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ احسان نہیں ہے دعا یقینا قبول ہے جب قرآن میں آ گیا تو اب اپیل نہیں ہے اس پر قبول ہے قبول کی صورتیں مختلف ہیں یا تو یہ دعا جو ہم نے مانگا وہ ہم کو ظاہر میں مل گیا یا اس دعا کی وجہ سے آنے والی مصیبتیں آنے سے پہلے ٹل گئیں جس کا ہمیں پتا نہیں چلا مثال کے طور پر آپ نے آج مغرب کی نماز میں دعا مانگی تھی اور ارادہ تھا کہ آج میں تراوی پڑھنے کے بعد گھر چلا جاؤں گا مدنی مذاکرے کی چھٹی کروں گا اللہ تعالی نے بارش بیج دی آپ رک گئے چلو یار بارشوں میں کہا جائیں گے سواری بھی نہیں ملے گی تو آج بیٹھ جاتے ہیں مدنی مذاکرے میں تو دعا کی برکت سے آپ کو کیا فائدہ ہوا ایک تو آپ وہ جانے والے تھے نا تو بارشیں آگئیں اور اگر آپ جاتے یہ قضاء معلق تھی کہ اگر آپ جاتے بارش نہ ہوتی اور آپ جاتے تو آپ کا کوئی زوردار ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا تو وہ مغرب کے بعد جو دعا کی تھی نا اس کی وجہ سے آپ گئے نہیں جو ایکسیڈنٹ ہوتا آپ ایکسیڈنٹ سے بج گئے اور پھر اس کی برکت سے آپ کو نا جانے کی برکت سے آپ کو مدنی مذاکرے میں بھیٹنے کی سعادت مل گئی بہت سارا علم دین عاشقہ نسل کی صحبت اور بہت کچھ ملا تو اب یہ کہ دعا کی برکت سے وہ ایکسیڈنٹ کی مصیبت دور ہو گئی جس کا آپ کو پتا نہیں چلا اگر آپ دعا نہ مانگتے ہیں مغرب کے بعد آج تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا آپ نکل جاتا باہری شادی تو بھی نکل جاتا ایسی بہت ساری مصیبتیں کہ آپ مدد گزرتے تو کوئی عمارت آپ پر گر پڑتی کوئی گاڑی آپ کو ٹکر مار دیتی کوئی بدماش آپ کے سر پہ اسٹنڈ رکھ کر آپ کا موبائل چھین لیتا کچھ بھی ہوتا یہ مصیبتیں آنے والی تھی آپ نے دعا مانگی مغرب کے بعد وہ ٹل گئی آپ کو پتا نہیں چلا اور آپ کوئی کڑ رہیں کہ وہ میں نے جو دعا مانگی تھی وہ میری امی کو شفا نہیں ملی تو یہ نہیں ملا تو وہ نہیں ملا ارے بہلے مانہ صاحب بڑی مصیبتوں سے بچ چکے ہیں آپ کو پتا نہیں یہ دعا کی قبولیت کی یہ بھی صورت ہے تیسری صورت یہ کہ جب بندہ ان مانگیوی دعاوں کا قیامت میں عجر دیکھے گا جو بظاہر دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھی تو جب یہ عجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی تو مجھے یہ عجر و ثواب مل جاتا ہے نہیں ان مانو کر قبول نہ ہوتی کہ یہ ظاہری جو ہیں یہی مطلب یا کوئی مصیبت دور ہو گئی تو بس یہ کچھ بھی نہ ہوتا میری آخرت میں مجھے اس کا عجر مل جاتا ہے اتنا عجر ملے گا تو دعا بزات خود عبادت بلکہ دعا عبادت کا مغز ہے تو اس نے قافلوں میں جائیں اللہ کی رضا کے لئے جائیں مریض کی شفاقی نیت سے نہ جائیں نوکری کے لئے نہ جائیں تو اس میں بہت ساری نیکی ہیں تو اپنے کسی دنیاوی مفاد کے لئے نہ جائیں بلکہ اللہ کی رضا کے لئے جائیں زمناً یہ کہ میں دعا کروں گا کہ ہماری فلاں مصیبت دور ہو جائیں اور دعا کریں آپ پہنچا اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے لیکن یہ کہ میں جو مانگو وہ ہی مل جائے یہ زد نہیں ہونی چاہیے برنہ یہ کہ اس قافل نقصان جلدی نہ مچا ہے آدمی کہ حدیث شریف میں ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے جب تک جلدی نہ مچا ہے یہ مضمون بھی حدیث ہوں جلدی مچانے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف واللہ تعالیٰ اعلم ورسول اعلم عز و جل رسول اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم بابا ہم نے پچھلے دنوں بیرون ملک میں سفر کے حوالے سے یا ہجرت کے حوالے سے مدنی مرکز کو اپنا بارہ ماہ اور اپنے آپ کو مدنی تربیت کے سپورٹ کر دینے کے حوالے سے کچھ آپ نے مدنی پھول دیئے تھے اس میں بیرون ملک کے حوالے سے بھی کافی ہم نے آپ سے مدنی پھول چوننے کوشش کی اس میں ایک بیرون ملک کے سفر کے حوالے سے اسلام میں نے سوال کیا ہے ان کو تشویش ہے آئیے وہ سوال آپ کو سناتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اس میں محمد وکار اتاری ساؤت افریکہ پیٹوریہ مجھے اس میں بیرون ملک کیا ہے مجھے اس کے سن سے بہترین ہم نے مدنی کافلہ مجھے اس کے ساتھ افریکہ کے لئے اور اسے کافلہ کافلہ کہ ہم نے دفعیت اور آپ کو مدنی پھول کریں کہ ہمیں در مدنی پھول کریں گے در مدنی پھول کریں گے بیرون پاکستان سفر کرنے کے تعلق سے غلوانی ہے آنکھوں کے کفل مدینہ کے متعلق کچھ فرمارے بیرون ملک ہوں یا اندرون ملک ہوں یا اندرون گھر ہوں ہر جگہ آنکھوں کے کفل مدینہ کی تو اہمیت کا انکار نہیں ہو سکے گا جو گھر کے اندر بھی بھابی ہوتی ہے پھر وہ چاچی آتی ہے تو پھر وہ چچازاد بہنیں تو چچماموزاد بہنیں یہ آتی ہیں خاندان کی وہ خواتین گھر میں آتی ہیں جن سے پردہ فرض ہے اس طرح کی خواتین بھی آتی ہیں چاچی تائی سے پردہ کون کرتا ہے تصور بھی نہیں ہے اتنا شاہدی کو کرتا ہوں چاچی سے پردہ ممانی سے پردہ ممانی سے بھی پردہ پھوپی سے نہیں ہے ممانی سے چاچی اور ممانی سے پردہ سالی اور بہنوی کا پردہ دیور جیٹ اور بھابی کا پردہ تو یوں گھر میں بھی کفل مدینہ کی ضرورت ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اکیلے بھی گھر میں بیٹھے ہونا تو ہم نگاہ نیکی رکھنے کی مشک جاری رکھیں تاکہ ایسے موقع پر جب خاندان کی یہ عورتیں آئیں تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ محفوظ رہے جائیں ان کو دیکھنے سے کاش اور ویسے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک نظریں اکثر حیاء سے جھکائے رہتے تھے اوپر کم دیکھتے تھے انہیں چاہے تنہائی ہو انہیں جلوت ہو یا خلوت ہو جلوت مانے لوگوں کے درمیان خلوت مانے تنہائی آنکھیں جو ہیں وہ اگر نیکی رہنے کی عادت ہو جائے مدینہ 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 ہو جائے بہت سارے گناہوں کا دروازہ جو نا وہ بند ہو جائے اب اگر بہت زور لگا لو نا بہت زور لگا لو اور اپنے خوب کوششیں کریں تو زیادہ زیادہ اگر کوئی یعنی کہ آنکھیں نیچی کرے گا تو اب جیسے کسی نے تاثرات دیئے تھے ہوای نے کسی نے سوال کیا تو اس کو جس نے تاثرات لیے سوال کروایا اس کو خوب وہ فورس کیا ہوگا ٹریننگ دی ہوگی بار بار اس کے سین کٹے ہوں گے تب یا وہ آنکھیں بند کر گئے آنکھیں نیچی کر کے تاثرات دینے پر قادر ہوا ہوگا یہ میرا اندازہ ہے کیونکہ ایک دم سے جس کی عادت ہی نہیں ایک دم سے اس کو بلو کہ نیچی نظر رکھ کر بات کرو اس سے ہو پائے یہ بہت مشکل ہے وہ نظر اٹھی جائی یہ بلکل اس کا قرینہ بھی واضح ہوتا ہے کہ جیسے ہی سوال ختم ہوتا ہے نا سوال نیچی نظر کر کے جیسے ہی سوال ختم ہوتا ہے وہ یوں دیکھتا ہے یہ بہت بہت بار ہاں نوٹ کیا ہوگا کہ سوال جیسے ہی ختم ہوتا ہے وہ یوں دیکھتا ہے یعنی کہ قید سے آزاد ہوتا ہے کہ یہ کام مطلب مسئلہ کر دیا اور مدنی چینل پر آنے کا جذبہ اب اپنے سب کو حبے جاگا مریض تو بول نہیں سکتے مگر مدنی چینل پر آنے کا جذبہ خدا جانے کیا نیت کرتے ہوں گے یہ لوگ جو آتے ہیں تو یہ حصہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری مشکتوں کو لذتوں سے بدل دیتا ہے اور ساری مشکتیں حسان ہو جاتی ہیں صرف اتنا تصوری مطلبین ہے کہ بہت ساری وہ مشکت کو پھول بنا دیتا ہوگا کہ مجھے ساری دنیا میں لوگ دیکھیں گے تو جو بولوں میں کرنے کے لئے تو مرتے ہوں گے بھاگتے ہوں گے اور منتیں کرتے ہوں گے کہ ہمارے بھی تاثرات آ جائے خدا بہتر جانے کیونکہ میں نے کسی کے تاثرات لیے نہیں لیکن ظاہر اس دنیا میں میں رہتا ہوں مجھے پتہ ہے انداز آئے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہوگا اللہ بہتر جانے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر تو یہ کہرے کو اپنی کیفیت پر غور کرنا چاہیے کہ میں کیوں مطلب آگے فرنٹ آنے میں انٹریسٹڈ ہوں وائی سوال یا نشان کوسچن مارک لگائیں اپنی اس کیفیت پر یہ میں زمینہ آپ کو حب جاہ کہ میں نے بتایا کہ حب جاہ یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جو مطلب وہ تباہ کن ہے دنیا اور آخرت کے لیے یہ برباد کن ہے اگر دنیا میں بربادی نہیں بھی لاتا تو آخرت کے لیے بہت نقصان دیں دین کے لیے بہت نقصان دیں تو بہرحال وہ آنکھوں کے تعلق سے میں ارز کر رہا تھا کہ نگاہیں نیکی بتکلف کی بیان میں یا ناد شریف پڑھنے میں اچھی بات ایسے ہی عادت پڑے گی اللہ اور رسول کی رضا کے لیے بتکلف عادت بنائیں بھلے شروع میں بتکلف ہی عادت بنے گی اگر سامنے دیکھتا ہے تو ابھی گناہ دار نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے اوپر دیکھتا ہے کوئی گناہ نہیں جو دیکھے اس کے بارے میں ہم ایک لفظ بھی نہیں بول سکتے کہ یہ غلط کر رہا ہے کہ اس کی معاذ اللہ غیبت نہیں کی جائے گی کہ در ادھر کیوں دیکھتا ہے بدنگاہی کرتا ہے پھر تو بدگمانی میں آپ جا پڑیں گے یہ بولیں گے تو جب تک واضح قرینا نہ ہو میں تو یہ سب کو آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں اپنے آپ کو بھی سمجھاتا رہتا ہوں نگاہوں کی حفاظت کہ یہ بہت ناظروں کے آنکھیں یہ آگ برداشت نہیں کر سکیں گی کہ جو آنکھیں حرام سے پر کرے گا آپ نے تو اس کی آنکھوں میں قیامت کرو جہنم کی آگ بھری جائے گی والعیاد باللہ اور اس سے اللہ کی پناہ آنکھوں کی حفاظت اگر یہاں کریں گے تو آپ کو بازار میں بھی مسجد کے لئے بھی نکلیں گے تو بازار میں سے بارہاں گزرنا پڑتا ہے ویسے ہی اب گھومتے رہتے ہیں بار لوگ تو ہر طرف عورتوں کا ہی ملہ لگا رہیتا ہے یعنی میں پہلے بھی میں نے اپنی یہ مطبعہ کہ وہ ذہن دیا دینی کوشش کی کہ حالت ایسے ہو گئے کہ اگر مسجد الحرام شریف میں قابع شریف کی زیارت کرنی ہے نا تو بھی بارہاں ایسا ہوتا ہے کہ عورت سے نظر ٹکرا اگر قابع تک پہنچتی ہے ایسی پوزیشن اچھا اب صفحہ مروا کی صحیح کر رہے ہیں عورتیں مرد کوئی پردہ کوئی یعنی ہے ہی نہیں سب مکس ہوتا ہے سب بھاگ رہے ہیں سب چل رہے ہوتا ہے صحیح کر رہے ہیں اب ایسے میں ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے کیونکہ عورتوں کو بھی تواف کی اجازت ہے صحیح کی اجازت ہے یہاں ہمارا امتیان ہے کہ ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں ان پر تنقید میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے ہم اپنے اوپر تنقید کریں کہ تُو اچھا بن جائے تو یہ پردہ نہیں کر دی تُو اپنی آنکھوں پر پردہ ڈال دے تو بات بن جائے گی تیری ورنہ وہ پردہ کر بھی لے گی تیرے ذہن اگر تیرے ذہن میں اگر گندگی بھری بھی ہے تو تو پردے میں بھی غور کرتا رہے گا کہ پردہ حصہ ہے خوبصورت ہے موتی لگے ہیں کڑھائی کیا ہوا ہے تو اندر پتہ نہیں کیا ہوگا تو کیسی ہوگی تو یہ اب اس کا پردہ بھی تیرے لیے تو پردہ نہ رہا معاذ اللہ تو اس لیے وہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ اس معاملے میں اس سے مواقع پر کیونکہ اب وہ چلتی بھرتی عورتوں کو ہم سمجھانے جا نہیں سکتے کہ یہ مانے گی نہیں تو ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں تو مکہ مکرمہ میں مدینہ منورہ میں ہر جگہ عورتوں کی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے اور بہت متبینے کے عمرے پر حج پر جاتی ہیں اور پھر بھی وہاں تو کسی حد تک پردے کا ذہن ہوتا ہے اگرچہ مکمل پردہ وہاں بھی نہیں کرتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا پردہ کیسے کریں کلائیاں ان کی توافوں میں کھلی ہوتی ہیں تو یہ کان بھی کھلے ہوتے ہیں بال کھلے ہوتے ہیں ان کے کلائیاں کھلی ہوتی ہیں بالکل کلائیاں کھلی ہوتی ہیں ان کو تواف میں بھی تو یہ جو بھی حج عمرہ کرے تو ان کو یہ مسائل پڑھ کے سیکھ کر سمجھ کر یہ سب کرنا چاہے لیکن یہ سب ہوتا ہے جوان جوان عورتیں ہوتی ہیں اور مردوں کے اندر کہنے کے دھکے مار کے گز جاتی ہیں ہاں دھکے مار کے گز جائیں یہ حالت ہے افسوس نازک دور ہے بہت نازک دور ہے تو اس لئے ان پر کنٹرول ہم نہیں کر سکتے ہم اپنے آپ پر کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو ہم جیت جائیں میں یہاں بھی ہم نہیں جیت پاتے اپنی آنکھوں کا کنٹرول نہیں ہے نگاہ نیچی رکھنا آتی نہیں میں تو برسوں سے چلاتا ہوں لیکن میری سنے کو تو اس لئے مکہ مکرمہ کے حصے ہیں بھائی اپنے جو ہیں وہ بھی جو سن رہے ہوں تو مربانی کر کے اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لئے بس وہ نگاہ نیچی کمرے میں تنہا ویٹھیں تب بھی نگاہ نیچی چل رہے ہیں نگاہ نیچی گاڑی میں نگاہ نیچی ہاں جو زیارات ہیں پہاڑ ہیں اور بیسے ان کی اگر عقیدت سے زیارت کرتا ہے تو مدینہ مدینہ وہ انم العمال بنیاد دیکھن اب کم از کم یہ عورتیں اور مردوں کے جاتے جمعے لیں وہاں تو احتیاط کریں اور اکیلے میں بھی جب بیٹھا ہے تو نگاہ نیچی رکھے بیٹھے کیا ضرور دیواروں کو گھرتا رہے چھت کو گھرتا رہے حاجت تو نہیں یہ ایسے موقع باہر نکلے گا تو اس کو فائدہ ہوگا اس عدد کا اللہ نصیب کرے وَاللہُ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُ أعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علی و علی و صل صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علی محمد اللہ اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ جب کوئی چیز اچھی لگے خصوصاً یہ بچوں پر نظریں ہیں عام طور پر لگتی ہیں نظر زیادہ لگتی ہیں مشہور یہی ہے نظر کا لگنا بارالحق ہے حدیثوں سے ثابت ہے تو پسند آنے کوئی چیز تو ماشاء اللہ کہیں یا بارک اللہ کہیں تو نظر نہیں لگتی یعنی کہنے والے کی نظر نہیں لگتی اسی لئے جس جس کو پسند آئے سب کو کہنا چاہیے ماشاء اللہ بارک اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی خوشی کا احساس ہے پہلی دفعہ زین مدینہ میں آئے ہیں محترم لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے تھندک کا احساس ہوا سکون کا احساس ہوا اور یہ جان کر آنکھوں سے دیکھ کر سنا تو بہت تھا لوگ بتاتے بھی تھے لیکن خدا کر دیکھنے کے بعد یہ کام دیکھنے کے بعد دین کی خدمت دیکھنے کے بعد معاشرے کی تربیت دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے اور یہاں ہم کہہ کے بھی جا رہے ہیں اپنے دوستوں سے کہ اس کار خیر میں انشاءاللہ شامل بھی رہیں گے آتے بھی رہیں گے یہاں اور اللہ تعالیٰ ان کو اور حمد دے اللہ تعالیٰ ان کو اور جزا دے ان کو اور ان کاموں کو آگے بڑھانے کی اور ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی نہ کسی روپ میں ان کے کسی کام آسکے ہیں میں یہ سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ایسے ممالک جو کہ جن کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہوں مادنیات ہوں بہترین افرادی قوت ہو تمام وہ چیزیں جو کہ دنیا کے کسی ملک میں پائی جاتی ہوں وہ تمام موجود ہوں وہ ملک میں اگر آپ سے سوال کروں کہ وہ ملک پھر ترقی کیوں نہیں کرتا اس ملک کی قوم پھر ایک قوم کیوں نہیں بنتی اور اس ملک کے تمام رہنے والے اپنے آپ کو اس ملک کا باشندہ کہنے میں فخر کیوں نہیں محسوس کرتے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی جو جو تخلیق ہے اس میں کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے حکمرانوں نے کبھی ون نیشن کانسیپٹ کو ایک قوم کے تصور کو فروغ نہیں دیا یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری رینمائی کے حوالے سے میں آپ سے سارے سوال کر رہا ہوں کیا یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہیں اسلام کو ہم فالو نہیں کر پا رہے کیا اسی چیز ہے کہ 63 سال گزرنے کے باوجود ہمارا وطن پاکستان جس میں اللہ تعالی نے ہمیں سارے موسم دیئے وادیاں دیئے پہاڑ دیئے سمندر دیئے دریا دیئے مادنیات کی اتنی زیادہ تعداد ہے ہمارے پاس لیکن ہم 63 سال میں وہاں نہیں پہنچ پائے جہاں میں آج ہونا چاہیئے تھا اس میں آپ کی رہنمائی میرے لئے بڑی ضروری ہوگی اور میں اس سے بڑا فائدہ فیض مندہ ہوں انسی اللہ آپ سے درخواست ہے کہ اس کے میری رہنمائی فرمائی ہے بہت بہت شکریہ ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو یہ ہمارے سبائی وزیر ہیں جنہوں نے دعوت اسلامی کے بارے میں بہت اچھے جذبات کا اظہار کیا تو ان کا بہت بہت شکریہ اور یہ ایک بار آنے کے بعد ان کے یہ جذبات ہیں تو اگر یہ مسلسل آتے رہیں گے تو انشاءاللہ اپنے مل جل کر اس دین کی خدمت کریں گے اور ملک کی بھی خدمت کریں گے انشاءاللہ تو پابندی سے آتے رہیں مدنی کافلے میں سفر کی بھی کوئی ترکیب فرمائیں وہ اپنے ملک کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ بالکل ہی درست باتیں کی انہوں نے کہ ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے واقعی ایک سے ایک نعمتیں اللہ تعالی نے اس میں دیئے ہیں پھر بھی یہ ملک آخر کیوں آگے نہیں بڑھ رہا اور اس میں امن کیوں قائم نہیں ہو رہا اب یہ باتیں ایسی ہیں کہ اس سوال کا جواب تھوڑا بھی آدمی غور کرتا ہے تو سب بھی کی سمجھ میں آ جاتا ہے عام طور پر اور یہ شروع سے ہمارے مقدر اب اگر میں سچ بات کہوں تو بات یہ یہ کہ یہ ملک ہم نے لیا تھا اسلام کے نام پر اور ابھی تک ہم اس میں اسلام کو عملی طور پر نافذ کرنے میں ناکام رہے اور 63 سال یوں گزر گئے اب قوم کا جو ذہن ہے یہ بھی منتشری منتشری ہے اور سب مل کر یعنی ہم کہیں گے کہ خالی لیڈر خراب یا بھائی فلان لیڈر خراب جو خراب ہے وہ خراب ہے جو اچھا وہ اچھا ہے لیکن ہماری خود اپنی عوام کی جو تعداد ہے وہ بھی ایک مطبعنے کے حد تک بہت خراب ہو چکی ہے عوام جو ہے اس ملک کو کس طرح نقصان پہنچا رہی ہے جس کو نقصان اسے نہیں پہنچانا چاہیے تھا کہ اگر اسلام کے قوانین ٹھیک ہے اگر نافذ نہیں کیے جا سکے ابھی تک تو اس عوام جو کہ مسلمان ہیں یا اس کا یہ ذمہ نہیں ہے کہ اپنے اس مختصت وجود پر اسلام کو نافذ کرے عوام بھی تو نہیں کر رہے اسلام کو اپنے اوپر نافذ عوام ایسا لگتا ہے جیسے متحمل ہی نہیں ہے اس کے عواجز ہے نماز ہے اب قانون بنا دیا جائے کہ نماز سب مسجد پڑھیں گے ورنہ وہ امام عظم محنیفہ رحمت اللہ لے کے نزدیک تو یہ ہے جو نماز نہ پڑھ اس کو قید کر لو دفت تک توبہ کر کے نماز شروع نہ کریں اور تینوں اماموں کے نزدیک ایک اس کو قتل کر دو امام شافر امام مالک امام احمد بن حمبل رضی اللہ و تعالیٰ نزدیک بے نمازی کو قتل کر دو تو چلو ہم نہ قتل کریں نہ ہم یا نہیں کہ اس کو کوئی لمبی جوڑی قید ڈال دیں اگر اتنا بھی اگر قانون بن جائے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو صرف ایک دن کی قید میں ہم ڈال دیں تب بھی یہ قوم جو انہیں خود ہڑتا لے کر گئے احتجاج کرے گی قوم نماز نہیں پڑھ رہی کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کافی نہیں ہے کہ جس نے فرمایا اقیم الصلاح نماز قائم کر کوئی ڈنڈا لے کر ہمارے پیچھے آگے تو ہم نماز پڑھیں گے گورنمنٹ کیا یہ قانون پاس کرے گی تو ہم نماز پڑھیں گے ہمیں تو ہمارا احساس ذمہ ذری ختم ہوئے ہم نے اپنے وطن عزیز کی قدر نہ کی ہم کو اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کی غلامی سے آزادی نصیب کی لیکن ہم ناقدرے ہوئے حالانکہ قرآن پاک میں یہ صاف ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تم شکر کروگے اللہ تعالیٰ تمہیں مزید دے گا ہم نے اس عظیم نعمت پر شکر کیا عدا کیا ہم نے ملک پاکستان حاصل کیا تو کیا شکر عدا کیا اس کا ہم نے تو شکرانے کے بجائے شکرانے نعمت کے بجائے اگر کہوں کفرانے نعمت کی تو شاید بے جانا ہوگا کفرانے نعمت یعنی ناشکری کفران ناشکری کو بولتے ہیں نعمت کی ناشکری تو ہم نے بڑھ چڑھ کر کفرانے نعمت کیا ہم نے کیا کیا پاکستان بننے خوشی میں اب یہ بارہ بجے نا دار 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 فائرنگ شروع کر دی یہ ہمارا شکریہ کا یا وہ انداز ہے جو بھی ہے حالانکہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب کوئی خوشخبری ملے کوئی نعمت ملے تو سجدہ شکر کیا جائے شکرانے کے نوافل پڑھے جائیں خیرات و حسنات میں حصہ لیا جائے لیکن ہم کو کچھ جنہ کے آتا ہی نہیں ہم نے اپنے ملک کی فراہمی پر ملک پاکستان کی آزادی کی خوشی میں ہم نے وہ فنکشن کیے ناچا نچوایا کوئی میوزیکل پروگرام ہم نے قائم کیے وہ ترہ ترہ سے گناہوں کے ذریعے پاکستان کی پاکستان کا جشن آزادی منایا کیونہ جب سے میں نے آنکھ کھولی ہے دیکھیں جب ہوش آیا نا میں تب سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب بھی جشن آزادی ہمارے ملک میں منائے جاتا ہے تو اسی طرح منائے جاتا ہے پہلے تو وہ دیشتگردیاں اور اتنی نہیں ہوتی تھی تو آزادی سے گلیوں میں سڑکوں پہ چوکوں پر اسٹیج لگتے تھے اور یہ مرد جو ہیں وہ ناچتے تھے پہلے یہ ہوتا تھا اور یہ اب بڑھتے 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 خدا جانے کہاں تک پہنچا اب تو زہرک وہ میں باہر نکل نہیں پاتا اتنا اور اب ایسا لگتا ہے کہ مزید بگاڑ پیدا ہو گیا ہوگا یہ تو آج اللہ کا کرم ہو گیا کہ باران رحمت کا سلسلہ بارشیں برس رہی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ گھروں میں ہوں گے جو اس طرح جشن آزادی گناہوں کے ذریعے مناتے تھے اور اللہ کرے کے ایسے لوگ آج مدنی چینل پر ہوں کیونکہ مسلمان پاکستان کے مسلمان یہ تو مطلب انہیں کے انہیں کے بلکل تے ہے کہ اس وقت مدنی چینل کو جتنا پسند کر رہے ہیں نا اتنا کسی چینل کو پسند نہیں کر رہے ہیں میرا حسن زن ہے معلومات بھی یہ تھوڑی بہت کہ سب سے زیادہ اس وقت مدنی چینل خصوصاً ماہر حمدان میں دیکھا جاتا ہے اللہ کی رحمت اللہ کی کرم سے تو ایک کاش میرے وہ نوجوان جو اس طرح گناہوں میں جشن آزادی مناتے ہیں وہ آج مجھے سن رہے ہیں اللہ کرے کے توبہ پر آمادہ ہو جائے ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور قرآن پاک میں وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَةَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ترجمہ کنزل ایمان اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے تو سمجھانے میں انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا تو مسئلہ یہ کہ ہم نے خود پاکستان کی آزادی کی جو یہ ہمیں عظیم الشان نعمت ملی ہم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا یہ نعمت جو ہے نا یہ ہمارے لئے مطلب ہے کہ اس میں بہت سارے مسائل ہم نے اپنے ہاتھوں کھڑے کیا 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 ہم عوام نے کیا ٹیکس کی چوری کون کرتا بھائی کیا وزیر کرتا وزیراعظم کرتا صدر کرتا کون کرتا ہم سب ہی تو کرتے جنرل سارے ہی کرتے اور اس طرح ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے بجلی کی چوری کون کرتا بھائی ایمینے کرتے ایم پی کرتے بزراء کرتے عوام ہی تو کرتے اسی طرح پانی کا بیجا استعمال یہ بھی عوام کر رہے ہیں سود اور رشوت کا لین دین کیا صرف گورنمنٹ کرتی ہے صرف وزیر کرتا ہے صرف ایمینے کرتا ہے ایم پی کرتا ہے کون کرتا اب ہم ہی تو کر رہی ہیں خوب یعنی کہ رشوت انتظامیہ لیتی ہے یا سرکاری افسران جو لیتے ہیں جو لیتے ہیں وہ غلط ہی کر رہے ہیں ان کی عادت کس نے خراب کی دے دے کر ہم ہی لوگ نے تو خراب کی تو اب یہ کہ جس ملک میں یہ ہو سود عام ہو رشوت عام ہو فہاشی کے اڈے ہوں اور کھلے بندوں گناہ کیے جا رہے ہوں اور گناہوں پر کوئی روک لگانے والا اس کو روکنے والا نہ رہے تفریق آئیں کہ جو بے پردگی سے پٹی پڑی ہوں یہ آباد ہوں مسجدیں ویران ہوں تو اب آپ بتائیے کہ اس ملک میں جو کہ اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا مسلمانوں کا مسلمانوں کی بھاری اور اغلب الغالب اکثریت جہاں ہو اس میں امن کیسے قائم ہو یہ ملک ترقی کیسے کرے گا تو یوں کہیے کہ سارا آوے کا آوہ جو نا وہ بگڑا ہوا ہمارے اندر اتحاد کا تصور بھی نہیں ہم مطلب بینے کہ اگر ہمیں لڑنا بھی ہے تو کس سے لڑتے ہیں بھائی یہ پنجابی ہے وہ سندھی ہے یہ مکرانی ہے یہ پتھان ہے یہ مہاجر ہے یہ فلان بولی بولتا ہے یہ اردو بولتا یہ میمنی بولتا ہے ہم ان ٹولیوں میں بڑھ دیں اور ایک دوسرے سے ہم نے مطلب بینے کہ بلکول یا نہیں کہ ایک دوسرے سے دشمنیاں کر لی صرف اس وجہ سے اور مارا ماری کر جب یہ ہم کرتے رہیں گے ہمارا ذہن جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ 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 ہم ہم پاکستانی جب بنیں گے تب بنیں گے ہم تو سندھی ہیں پٹان ہیں پنجابی ہیں اردو ہیں اور معاجر ہیں تو فلاں ہیں تو چنی ہے تو چنی ہم تو یہ ہیں ہم پاکستانی کب بنیں گے ایک بس پاکستانی اخلاص مسلمان ہے پاکستانی اخلاص پہلے مسلمان بعد میں پاکستانی یہ تو انڈر سٹوڈ ہے کہ پہلے تو مسلمان ہیں اور ٹھیک بعد میں پاکستانی ہمارا وطن عزیز ہے میرا تو ایسا یہ وطن ہے تو کٹر پاکستانی ہو اس لئے میری تو پیدائش پاکستان ہوئی باب المدینہ میں میں پیدا ہوا ہوں پاکستان بننے کے بعد سن پچاس میں یا 51 میں اس طرح کچھ ہے میری پیدائش باب المدینہ پاکستان بننے کے بعد شروع آتی پاکستان بناتا تو مجھے تو شعور نہیں تھا اتحاد میں برکت ہوتی ہے الحمدللہ امید کے کرن میں یہ کہہ سکتا ہوں جو کہ دعوت اسلامی ہے یعنی کوئی اگر تسلیم نہیں کرتا تو اندر آ کر دیکھ دعوت اسلامی میں کوئی نسلی امتیاز نہیں دعوت اسلامی میں سندھی بھی ہے جب میمیمن ہوں میمن کے گھر میں پیدا ہوں ورنہ ہم سب کیا ہیں حقیقت میں عربی آقا کے غلام ہیں تو اگر ہم زبان کو اہمیت دیں گے تو عربی آقا کہ تم غلام ہیں ہم زبان وہ اہم ہے کہ جو مطلب جانے کہ قبر میں بولی جائے گی عربی بولی جائے سوالات عربی میں کہ جائیں گے اور یہ بھی بتا دو جنت میں کون سی زبان ہوگی سندھی ہوگی اردو ہوگی بلوچی ہوگی پتھانی ہوگی کون سی زبان ہوگی جنت میں بھی عربی زبان ہوگی الحمد اللہ تو ہم یوں عربی ہیں انشاءاللہ عربی آقا کے غلام جو ٹھے رہے لیکن ملکی اعتبار سے وطنی اعتبار سے ہم پاکستانی ہیں اور اس وقت برحال ہمارا مدنی چینلل تو خدا جانے کہاں کہاں دیکھا جا رہا رہا ہے ڈیڑھ سو ملکوں میں یہ تقریبا دیکھا جا رہا ہر جگہ اگرچہ باقاعدہ مدنی چینل نہ سہی لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے ممالک میں یہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھا جاتا ہے دعوت اسلامی ہے نا یہ مدنی پارٹی ہے جس میں ساری سیاسی پارٹی وں سلمان کے لیے دعوت اسلامی کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہمارا ذرف سمندر کی طرح وسی ہے اور الحمدللہ ہم ہر ایک کو گلے لگاتے ہیں یہاں تک شرابی کو گلے لگا کر پھسلا کر شراب کا جام اس سے واپس لے کر عشق رسول کا جام اس کے آت میں تھما دیتے ہیں ہم سب کے لیے ہمارے بڑے بڑے ڈاکو بدماش آ کر الحمدللہ دعوت اسلامی میں توبہ کرتے ہیں اور مولغ بن کر اُبھرتے ہیں تو یہ دعوت اسلامی ہے اگر سارے کے سارے پاکستانی دعوت اسلامی کو تہہ دل سے قبول کر اس کے اجتماعات میں شرکت اور مدنی قافلوں میں سفر مدنی انعامات پر عمل کرنا شروع کر دیں اور ہماری مسجد بھر تحریک میں شریک ہو جائیں تو انشاءاللہ اس ملک یہ ملک امن کا گیوارہ بنے گا سب کے سب دعوت اسلامی میں آ جائیں انشاءاللہ یہ ملک امن کا گیوارہ بن جائے گا گاہے گا اجتماع میں آتے رہیں مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں اور سب سے پہلا پیغم تو یہ سارے کے سارے سیاسی لیڈر سیاسی کارکون سارے مسلمان نمازی بن جائیں مسجد بھر و تحریک میں دعوت اسلامی کے ساتھ میں مسجدوں کو بھرے مسجدیں کم پڑ جائیں ہم بنائیں گے مسجدیں ہم بنائیں گے مسجدیں ہماری مجلس ہے خدام المساجد وہ مسجدیں بناتی ہے کروڑوں روپے کی مساجد سرفے سے مساجد بنی ہے بن رہی ہے کام جاری ہے مساجد تعمیر ہو رہی ہیں ہم انشاءاللہ مسجد مسجدیں بنائیں گے ہم ہماری مجلس خدام المساجد کو وسیع کر دیں گے کئی شاخ یں کھول چکے ہیں مختلف شہروں میں مختلف ممالک میں مساجد کا سلسلہ ہو رہا ہے ہند میں بھی مسجدیں بن رہی ہیں الحمدللہ اپنی مجلس کی تو ہم مسجدیں بنائیں گے آپ مسجد میں آؤ نہیں اس کو بھروت ہو سی کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے جب مسجد میں جگہ تنگ ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسباب کر دے گا اور ہم انشاءاللہ مسجدیں مسجد بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ تعاون کریں گے تو سب ہوگا تو آئیے مل جل کر ہم اپنے عزیز وطن پاکستان کو مضبوط کریں اور اہد کریں کہ اس پاکستان کی ہر حوالے سے ہم خدمت کریں گے حفاظت کریں گے اور ہماری ہماری کسی بات یا ہمارے کردار یا ہماری کوتائی سے ہم اپنے وطن عزیز کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے کیونکہ املاک جلانا مارا ماری کرنا فیرنگ کرنا یہ ملک کا تحفوظ اس سے نہیں ہو سکتا بلکہ اس کا تحفوظ مسجدیں بھرنے سے ہی ہوگا کہ قرآن پاک میں بے شک نماز بھی ہے یہ اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے تو انشاءاللہ مسجدوں میں آئیں گے نمازیں پڑھیں گے اور سنتیں سنتوں پر عمل کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے قرآن کریم درست پڑھنا سیکھیں گے دینی متعلقہ کریں گے مادنی کافروں کے مسافر بنیں گے تو انشاءاللہ عزوجل وہ دن دور نہیں ہے جبکہ پاکستان میں رہ کر ہم پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں گے انشاءاللہ اللہ میرے ملک اور میرے عزیز وطن پاکستان کو شاد و آباز رکھے سر سبز و شاداب کرے اور اندرونی اور بیرونی سازی شیعوں کو اللہ تعالی ان کے میلے منصوبوں کو ناکام کر دے اور میرا پاکستان ہمیشہ ہمیشہ پھلتا پھولتا رہے صدا باہر اور یہ دعوت اسلامی اللہ کرے کہ اسی پاکستان میں رہ کر پوری دنیا میں مدنی کافلے بیشتی رہے اور ہر جگہ مزید بھرتی رہے اور سنتیں عام کرتی رہے سنتیں عام کریں دین کا ہم کام کریں سنتیں عام کریں دین کام کام کریں نیک ہو جا مسلمان مدین والے نیک ہو جا اے مسلمان مدین والے تو آج جو مدنی چینل کے ناظرین برسات کی برکات سمیٹتے ہوئے مدنی چینل پر تشریف فرمائیں کہ ورنہ شاید یہ گلیوں بازاروں میں نہ جانے کیا کر رہے ہوتے تو آج برسات نے آپ کو بٹھا دیا اور اللہ نے میری باتیں سنی اور اللہ کرے کہ آپ کا دل چھوٹ کھایا ہو تو توبہ کر لیے اگر جشن آزادی آپ نے آج تک غلط طریقے پر منایا ہے تو اسے توبہ کر لیے اگر فنکشن موسیکل فنکشن کے ذریعے یا ڈانس کے ذریعے ناجگانوں کے ذریعے یا ایسی فائرنگ کے ذریعے جس سے جو ہمارے قانون کے خلاف ہے اور مسلمانوں میں خوف و حراس کا باعث بنتی ہے اس ذریعے سے اگر آپ نے جشن آزادی منایا ہے توبہ کے دروازے کھلے میں آپ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کر لیجئے اور آج کے بعد اہد کر لیجئے کہ ہم جشن آزادی گناہوں سے بچ کر منایا کریں گے اللہ تبارک و تعالی کے شکرانے کے نفل پڑیں گے اور ہم سجدے شکر کریں گے اس کے لیے اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیں گے جشن آزادی خوشنی بھی کہ اللہ نے ہمیں اتنی عظیم شاہ نعمت کے ایک آزاد ملک جو میں صحیح بولتا ہوں کہ آج بھی یہ پاکستان جو ہے نا اس میں جو میں بھی تو دنیا میں گھوما ہوں کہ جتنی اسلام کی خدمت کی آزادی آج بھی آج کی تاریخ تک پاکستان میں وہ دنیا کے کسی ملک میں مینے نہیں پائی ہے یہ دنی آزادی ہے ہمارا ملک بہت اچھا ہے ہمارا پاکستان بہت اچھا ہے بہت سونا مونا ہے اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اس کو سرسبد و شاداب رکھے ہیں حصار قائم کریں گے اس کا اور انشاءاللہ اس کی ترقی میں ہم حصہ لیں گے انشاءاللہ اور اس کی ترقی کی صورت میں نے بتائیں کہ ہم مسجدیں بھریں گے ہم نماز ہی بڑھائیں گے جب بندہ نماز ہی بنے گا نماز کی برکت سے اور رشوت سے بچے گا اسے جھوٹ سے نفرت پیدا ہوگی اسے غیبت سے نفرت پیدا ہوگی اسے بدعنوانیوں سے نفرت پیدا ہوگی اسے بددیانتیوں سے خیانتوں سے نفرت پیدا ہوگی نمازوں کی برکت سے اور انشاءاللہ یہ جب برائیاں اور بدنوانیاں دم توڑیں گی جوں جوں دم توڑتی جائیں گی تو تو میرا ملک پاکستان ترقی کے منازل تے کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ حجز وجل اور بپا اگر یہ سب اگر ایک جنگ میں شامل ہو جائے نہ سارے کے سارے جنگ میں شامل ہو جائے نہ آئے 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 آو آجاؤ 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 کر جنگ لڑتے ہیں گیبت یا کلاف جنگ جاری رہے گی گیبت یا کلاف جنگ جاری رہے گی گیبت یا کلاف جنگ جاری رہے گی نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ بپا اگر یہ ہو جائے تو آئے نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے یہ ہو جائے تو مدینہ مدینہ جب مزے کو بھی مزا آ جائے محبتوں کے چار چکل خور یہ بہت لڑائے کرواتا ہے یہ حقیقت ہے ادھر کی ادھر کی ادھر لگاتا ہے چکل خوری ہے یہی ادھر کی ادھر لگانے والی اور اس کو سننے والوں کے بھی کمی نہیں ہے کان دھڑ کر سنتے ہیں ایسے مزے لے لے کر سنتے ہیں تو یہ گیبت اور چگلی ان دونوں کا خاتمہ ہو جائے مدینہ مدینہ ہو جائے اور اس کے لئے بہترین حل پتہ کیا ہے کفل مدینہ لگا رہے گا کفل مدینہ لگا رہے گا کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ عزب جنہ اور پھر اگر یہ سارے کے سارے بابا اس طرح ہو جائے نا سر پہ امامہ رخ پہ داری سجی رہے گی سر پر ظلفیں مدنی حلیہ سجا رہے گا فکر مدینہ جائے گی انشاءاللہ مدینہ 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 ہو جائے جو آپ نے بولا نا ایسا ہو جائے نا تو دنیا بھر کے غیر مسلمیوں اور پاکستان میں رکھ کریں کہ ہم کو جلدی مسلمان کر لو ہم کو جلدی مسلمان کر لو ہمارے مبلغین بھیجو کہ ہمارے قبیلے قبیلے آپ کے مبلغین کے ہاتھوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان پوری دنیا میں اسلام کا نام روشن کر دے گا اسلام کا ڈنکہ بجا دے گا انشاءاللہ عز و جل داتا کا پاکستان خواجہ فرید کا پاکستان مہتس اعظم کا پاکستان علامہ ایل سنت کا پاکستان اولیاء اکرام کا پاکستان میرے مکی مدنی مصطفیٰ کا پاکستان میرے داتا کا پاکستان علم شاہ بابا کا پاکستان عبداللہ شاہ سعبی کا پاکستان شاہ کی کا پاکستان مہتس اعظم کا پاکستان تیرا پاکستان اس کا پاکستان اس کا پاکستان ہم سب کا پاکستان سلواللہ حبیب سلواللہ تعالی علام و خدمت جشن آزادی مدنی چینل دیکھ کر مناؤ یہ بھی تو ہے نا کہ جیسے ماشاءاللہ اتنے اسلامی امامے والے ہوئے ہمارے ملک میں مولانا خوشک ہوتے تھے مولانا کیسے تر ہیں کیسے زندہ آباد کے نارے لگاتے ہیں مولانا تر نہیں تو تر کونے یہ اصل میں قوم جو نا اب ترہ وٹ کئی اور ڈھونڈتی ہے یہ دعوت اسلامی میں آئے تو پتا چلے کہ ترہ وٹ کہتے گے اس کو غم روزگار میں رونے میں ترہ وٹ ہے یا غم مدینہ میں رونے میں ترہ وٹ ہے سبحان اللہ غم روزگار میں ترہ میرے اشکے بے رہے ہیں غم روزگار میں ترہ میرے اشکے بے رہے ہیں تیرا غم اگر رولاتا آقا تیرا غم اگر رولاتا تو کچھ اور بات ہوتی میں جو یوں مدینے چاہتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد میں تو علیہ آس قادری صاحب سے یہی سوال پٹ کرنا چاہوں گا جو جس کے لئے میں خود بڑے سالوں سے جد و جہد کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے بے روزگاری ہونے کی وجہ سے فرسٹیشن کی وجہ سے لوگ دہشت گردی اور انتہا پسند تجزیموں کے ہاتھ میں جا رہے ہیں اس سے نکلنے کا اور اس سے بچنے کا کوئی نوجوانوں کو حل بتائیں وہ حل جو کہ ہمارے رسول کی رسولوں کی روشنی میں ہو صلو اللہ تعالی یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں گھر کے جو ہے وہ اس قوم کا نقصان نہ کریں یہ میرا سوال ہے بندی چینل جو ہے وہ جو کام ہو پاکستان میں کر رہا ہے میرا تو نہیں انشاءال کوئی اور چینل کر رہا ہے جس طریقے سے رسول کا اور اسلام کا پیغام جو ہے وہ جو محبتیں بکھے رہا ہے اور جو پیار جو ایک مسلمان کو اور خصوصاً اللہ کے محبوب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے کو پھیلانا ہے جو ذمہ داری ہے اس امت کے اوپر وہ جس احسن طریقے سے مدنی چینل پوری کر رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ریلیجس چینل جو ہے وہ ذمہ داری کو پوری کر رہا ہے وہ تمام چیزیں جو ایک مسلمان کو ایک پتہ ہونی چاہیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو عام طور پر لوگ کو پتہ نہیں ہوتا اور لوگ پھر اس عمر کے اس حصے میں بیٹھ کے شرم کرتے ہیں سیکھتے ہوئے بھی وہ جس غیر محسوس طریقے سے لوگوں کو کی وہ ٹیچنگ اور ٹریننگ کی جاری ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ وقت کی اہم ضرورتی جو صرف مدنی چینل نے پوری کی ہے ناتوں کا جو سلسلہ ہے جہاں لوگ ملاد پہ جایا کرتے تھے اور ابھی جاتے ہیں ہمارے ہاں تو جگہ جگہ ملاد ہوتے ہیں تو اب تو اس ٹی وی کے تھرو ہر گھر میں ملاد ہے اور ہر وقت ملاد ہے اور وہ ملاد کی جو برکتے ہیں اور درود کی جو برکتے ہیں اور نات کی جو برکتے ہیں وہ آپ نے تو لوگوں کو نیکیاں کمانے کا کا موقع دیا ہے سنتیں سنتوں پر عمل کرنے کا موقع دیا ہے تو بس میری دعا ہے کہ یہ سنتوں کے پیغام حبتوں کے پیغام اسی طریقے سے لے کے چلتے رہیں اور مسلمان اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ حاصل کر رہے ہیں اور کرتے رہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ وہ یہ تفقہ ملا دیئے انشاءاللہ فیضان ملاد انشاءاللہ انہوں نے بے روزگاری کی وجہ سے وہ نوجوان جو ہیں وہ اس طرح بے را روی اختیار کر رہے ہیں یہ ان کا ایک وہ ان کے اپنے تجزیہ اب بے روزگاری بھی سبب ہو ہو سکتا ہے لیکن ضروری نہیں میرے خیال میں ضروری اس میں حب جاکہ بھی امصور ہوتا ہے اپنے جان پر بھی کسی کو ناز ہوتا ہے تو اس کو خجلی ہوتی ہے کہ اب کسی کو مارو باگ رہے ہیں جب وہ مارتا ہے نا تو جیت جاتا ہے تو اس کا دل کھل جاتا ہے جب وہ فائرنگ کرتا ہے اور سور سوتی ہے اس کی یا چھپنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تب بھی دل کھل جاتا ہے تو مطلب یہ سلسلے چل رہے ہیں اب اس کا سبب جو بھی ہو اس کا علاج وربلی نہیں ہو سکتا اس کا علاج عملی ہونا چاہیے اور الحمدللہ دعوت اسلامی صرف وربلی نہیں اس کا علاج عملی طور پر کر رہی ہے اور دیشت گردوں کو ڈاکووں کو چوروں کو دعوت اسلامی گھریفتار کر کے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی مہکی مہکی ظلفوں کا قیدی بنا رہی ہے جن کو جیل کے سریعے اور پولیس کی مار صدار نہیں سکی الحمدللہ دعوت اسلامی ان کو صدار رہی ہے جب ہی تو جیل خانوں کے دروازے ہمارے لئے کھول دیئے الحمدللہ کہا ہو تم صدار صدار اور اللہ کا قرم ہے کہ کئی قیدی جو ہیں وہ نمازی بن گئے تلاوت کرنے والے بن گئے ماشاءاللہ مدرس مدینہ قائم ہوتا ہے جیل کے اندر قیدیوں کے اندر نماز فڑتے ہیں اور مدینہ مدینہ ہو رہا ہے تو الحمد اللہ ان چیزوں کا بیر عربیوں کا اور جو بھی گناہوں بھرے سلسلے ہو رہے ہیں لوگوں میں ہمارے ملک کے وطن ہمارے پاکستانیوں میں یا دنیا کے مظلمانوں میں اللہ کا قرم ہے کہ دعوت اسلامی عملی طور پر جب لمبے لمبے لیکچر دے کر نہیں عملی طور پر اس کا صد باب کر رہی ہے ان برائیوں کا خاتمہ کر رہی ہے اور الحمدللہ وہ کچھ نہ کچھ اسے کامیابی حصیل ہوئی ہے اور انشاءاللہ کامیابی حصیل ہوتی رہے گی نیت صاف منزل آسان جس کا عمل و بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے و اللہ تعالی اعلم ورسول وعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی و علی صل علی حبید صل اللہ تعالی علی محمد کہ باپا ہمارے سر پہ امام شریف کا تاج مان دیں ہم مستقل مدنی حلیہ اپنائیں گے اور باپا ان کو پتا مدنی حلیہ کیا ہوتا ہے ناظرین کو معلوم ہو تو اب ارشاد فرما دیں کہ ان کو کیسا مدنی حلیہ کیا ہوتا ہے یہ مدنی حلیہ مدنی حلیہ جو اسلام بھئی دیکھنا چاہ رہے کہ مدنی حلیہ کس کو کہتے ہیں میرے باپا جان کو دیکھ لیں مدنی حلیہ یہ ہمارے لئے یہ مدنی حلیہ اور انشاءاللہ یہ انداز ہم پناہیں گے نہیں یہ مدنی حلیہ نہیں ہے اس میں پھول زائد ہے مدنی حلیہ میں شامل نہیں لگائے تو میرے ایسی گھڑی بھی پیننی پڑے کی بیچاروں کو نہیں مدنی حلیہ میں شامل نہیں مدنی حلیہ یہ سنت کے مطابق سفید لباس جس کی کرتے کی لمبائی آدھی پنڈلی تک آستین کی چوڑائی ایک بالش ڈیل 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 جیبوں کا بڑا فائدہ ہے اس میں آدمی کو جریسال رکھ سکتا بھاٹنے کے لئے پوکیٹ بولتے ہیں پوکیٹ جریسال ہے جیبی حیسائز کے اس میں رکھے بھاٹے پھر یہاں مسواق سجانی ہے آگے یہ جیب ہو مسواق کی دو جیبوں کی بڑی سہولت ہوتی ہے مزید یہ کہ پاجامہ یا شلوار وہ بھی سفید اور ٹخنوں سے اوپر سنت کے مطابق وہ ٹخنوں سے اوپر رہے ٹخنہ اس کو بولتے یہ قدم اور یہ پندلی کا جوڑ یہ ہڈی جو ہے اس سے اوپر پاجامہ ہونا سنت ہے پاجامہ یا تیبن جو بھی شلوار ہو یہ اوپر ہو اور پردے میں پردہ کرنے کے لیے موکے کی مناسبت سے کتھائی چادر رکھے داڑی ایک مٹھی رکھے نہیں آئی تو کوئی حرج نہیں جس آئی نہیں بیچار ہے جب آئے تو رکھ لیں تو ایک مٹھی تک بڑھائے اور ظلفیں بھی مدنی حلیہ کا حصہ ہے یہ بھی سنت ناقہ کی داڑی تو واجب ہے منڈانا حرام ایک مٹھی سے گھٹانا حرام اور جان نہ ملے جان والا کم تو یوں اپنے آپ کو سنتوں کی چلتی بھرتی تصویر بنائے ذہن نصیب صفید چادر بھی سر پہ وقتا فوق تن رکھ لے جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا کتے چادر رکھنے چاہیے کہ پردیں پردہ کرنے میں سہولت وقتا یہ رکھ اور امامہ شریف سجائے سر پر سبز امامہ کا تاج سر پر ہو مدنی حلیہ یہ تو بہت نمائیاں دور سے نظر آ جاتا کہ دعوت اسلامی والا سب اپنے بناتے ہیں مختلف کمپنیاں مختلف سرکاری ادارے گورنمنٹ کے ادارے فوج پولیس سب درست ہوتے سربند وہ تیل لگائے جب سربند ہونا سنت میری عادت ہے کہ جب بھی تیل لگاتا ہوں سربند رکھتا ہوں ایک دن آدھا دن پون دن سربند رکھا رہتا تیل سے چکٹ ہوگیا تو یہ سب کے سب سربند سربند کی سنت جب تیل لگائیں اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ 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 سلم ایک کپڑا وہ رکھتے تھے جس کپڑے وغیرہ تیل تیل سے آلود رہوں اور کپڑا مبارک تیلی کے کپڑے کی طرح چکنا ہو جاتا تھا یہ روایتیں تابعیہ تیوہ مدنی حلیہ انشاءاللہ بنائیں گے آہ ڈارک نہ ہو یہ سبز بالکل نمائی سبز ہو امامہ شریف اور اگر کوئی سفید امامہ بانتا ہے اور یہ بھاقی سارے کرتا تو اس کو بھی اپنے قبول ہے جب بغیر امامہ والے وہ قبول کرتے تو سفید امامہ کیوں نہ مقبول ہو آقا یہ بھی سنت ہے سفید امامہ بھی چل جائے گا مگر یہ کہ اپنی پیچان ہے سبز امامہ دیکھ دور سے کوئی دیکھے گا پیچان لے گا سفید امامہ میں کوئی جا رہا ہوگا جب تک اپنا تعریف نہیں کر رہے گا پتہ نہیں جائے گا یہ انڈر اسٹور ہے واللہ تعالی علم ورسول وعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی و علی و سلم صلو علی حبید صلو اللہ تعالی علی محمد ہے بدر رزو بھی تیرے کردار کا اسیر ہے بدر رزو بھی تیرے کردار کا کاسی کا تجھے سلام ہے علی اس قادری اس کا تجھے سلام ہے علی اس قادری آگیت کا تاراں ہوں میں نبی کے توفیق ایس آتا آگیت آگیت تاراں ہوں میں نبی کے ہو توفیق ایس آتا یا یا آگیت آگیت تاراں ہوں میں نبی کے توفیق ایس آتا یا آگیت آگیت آگیت